ہلو فرنڈز اب ہمیں آپ انکیڈمی پر فالو کر سکتے ہیں کرنا ہی ہے آپ کو جانا ہے کہ اگر پلی سٹور پر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انکیڈمی لرننگ ہے جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں پہ جا کے آپ کو ہمیں فالو کرنا ہے جیسے ہی آپ ہمیں فالو کر لیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے پرموٹیشن کومنیشن سیٹ سیوری اور پرویلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایئر فورس کریس پورس کی سریزی سٹارٹ کی ہے جس میں آل لیڈی ہوں وہاں پہ 15 پارٹس آپ کو پروائیڈ کر چکے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ اگزام دینے والے ہیں ایئر فورس کا تو آپ کے لئ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوں گے وہ سارے لیکچر تو وہاں پہ ہمیں جرور فالو کریں اور ویڈیوز کو دیکھیں کیسا لگیں آپ جرور بتائیں ہلو فرنڈز میرے نام ہے انکت اور میں سوگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر اور یہاں پہ ہم لوگ سٹارٹ کر چکے سیٹ ٹاپ 500 کوششنز کی جس کے آپ کو چار پارٹ ہم آلیڈی پروائیڈ کر جوئے اگر ہم بات کریں اس پارٹ کی تو یہ آپ کا پچھوہ پارٹ ہے اور یہاں پہ جو ہم لوگ کوششنز ڈسکس کر رہے ہیں یہ سارے کوششنز آپ کے پریویس ایک اگزام میں پوچھے گئے ہیں اور کچھ کوششنز ایسے ہیں جو ہمارے دلاؤ سیلیکٹیڈ کوششنز ہیں آپ کے آنے والے اگزام کے لئے یہ کوششنز کافی ایمپورٹن ہونے والے ہیں تو ابھی تک اگر آپ چینل پر پرانے نہیں ہیں آپ نئے ہیں آپ نئے جڑے ہیں اس چینل پر تو آپ کو سائد ان چیزوں کی بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اس چینل پر آپ یہ مانئے کہ اتنا مٹیلیل اپلابد ہے کہ اگر آپ ان سارے کوششنز کو جو اس چینل پر اپلوڈ ہے ہیں ان کو اگر آپ لگا لیتے ہیں تو سائد ہی آپ کو کبھی بھی جو مرس ایکسن ہے اس میں کوئی پرابلم آئے گی فور ڈیفنس اگزام کے لئے ٹھیک ہے نا تو ڈیفنس اگزام کا کوئی بھی اگر آپ اگزام دینے جا رہا ہے چاہے وہ ڈبل اے کا ہو چاہے وہ سارے کوششنز آپ کے لئے امپورٹن ہے جو آگے اس چینل پر بتایا جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ٹاپ 500 کوششن کی سیریز اسٹارٹ کی ہے یہ اس کا پانچوہ ہے مطلب کی آج کے بعد اگر اس پارٹ کے بعد پچاس کوششن اس پارٹ کے یہاں پہ دیے جا چکے ہیں آپ کو تو ان کو لگائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بار تو کوششنز کا آپ کو پی ڈیف فارمیٹ بھی اپلوڈ پی ڈیف فارمیٹ بھی آپ کو یہاں پہ نیچے لنک پر دیکھ رہا ہے تو آپ وہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی گھر پہ پریکٹس کر سکتے ہیں تو اس پارٹ میں جو کوششن جو پاد کا پانچوہ پارڈ ہے اس پر جو کوششنز ہم لوگ پرس 5 کوششنز لے کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ آج جو کوششنس ہم لوگ لے کر رہے ہیں اس میں کیا کوشش نیا ہے تو دیکھتے ہیں اگر آپ سب سے پہلے کوششن کی طرف دیکھیں تو آپ کو ڈیفیٹنشن کو کوششن ہے دوسرا آپ کا سیٹ تھیوری کا ہے پھر پیر برابلٹی کو کوششن ہے پھر آپ کا فنکشن کا کوششن ہے اور پھر آپ کا लिमिट का है मैंना 5 questions 5 और अलग-अलग chapter से है तो देखते हैं किस तरीकी से करना है start करते हैं हम लोग questions से सबसे पहले question number seconds है तो हम लोग पहले यहां पर थोड़ी जगह कम है तो हम लोग पहले यहां पर थोड़ी सी जगह बनाएंगे questions को solve करके इसके बाद-बागी questions को आपको पताने वाले तो देखिए question number second लिखा है का आगया किसी समय में 50 ब्रक्ति जो है वो हिंदी बोलते हैं जबकि 30 ब्रक्ति जो हैं वह आपके तमिल बोलते हैं 10 तमिल और हिंदी दोनों बोलते हैं तो कितने ब्रक्ति के बाल हिंदी बोलते हैं जो आपको यहां पर दी गई है यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन चीज़ है तो कि अगर आप उस language को नहीं समझ पाएंगे जो यहां पर लिखी हुई है तो आप साहथ questions को solve नहीं कर पाएंगे तो language यहां पर बहुत ज़्यादा कर यूज नहीं करेंगे जनरली बस क्राप के मैठेट से इसको solve करेंग जिसको लोग वैंड डायग्राम कहते हैं आपने सेट्सोरी में चीच को पढ़ा होगा तो दीखिए यहां पे बात हो रही है हिंदी की और इंग्लिस की मैं इसको हिंदी बना लेता हूं और इसको बना जाएंगे और किसने इस सेर्स लिखे जाएंगे फिर हम आगे कोश्ण पढ़ते हैं फिर का आगया है 30 बक्ति वह हो तो तामिल की जहां पे लिखिया है तो इंग्लिस की बात नहीं है यहां पर इंगली और लिखिया गया है कि दस आदमी तो मतलब यहां पके बीच में यहा انفرم ہو گیا ہے کہ بیچ میں 10 آیا جائے آیا جائے گا آپ کا تو اگر یہاں پہ overall پورا ہندی کا سرکل 50 دے رہا تھا تو یہ جو باقی بچائیں یہاں پہ کتنا بڑھا جائے گا 40 کیونکہ ٹوٹل پچاس ہونا چاہیے 50 اور یہ 10 already یہاں پہ بڑھ چکے ہیں آپ تو یہ کتنا بچائے گا آپ کا 40 اب یہ 30 پورا سرکل تھا تو اس میں سے 10 نکال دیں گی آپ تو یہ کتنا بچائے 22 sorry 20 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کتنے کیول ہندی بولتے ہیں اگر آپ سے کوششن یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہندی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ صاف سا کوششن میں دیا گیا ہے 50 اور کچھ لوگ تو سو دیں گے کہ 50 دیا گیا ہے فالتوں میں ہندی پوچھا گیا ہے 50 لگ دیں بیٹا گلت ہو جائے گا یہ کوششن آپ کا آپ سے پوچھا گیا ہے کیول ہندی مطلب آپ کو کیول ہندی والا ہی بتانا ہے یعنی کہ یہ یہ پارٹ تو یہ پارٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 40 دکھ رہا ہے تو آنسر اس کوششن کا 40 ہوگا نہ کی پچاس اوکے تو یہ ہمارے اس ویڈیو کا پہلا کوششن چلتے ہیں نیکس کوششن کی طرح اور اس کو دیکھتے ہیں کہ طریقے سے کرنا ہے اس کوششن کی ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں یا erase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو نیکس کوششن کی طرح دیکھتے ہیں ہم لوگ نیکس کوششن اگر آپ دیکھیں تو کوششن نمبر تھرڈ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے تھرڈ نمبر کوششن آپ کا لکھا ہے کہ پی اے انٹرسیکشن بی جو ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے جیرو پوائنٹ ون فائیب اور پی بی بار اس اکول ٹو جی ہے جیرو پوائنٹ ون زیرو آپ سے کہا گیا ہے پی اے اپون بی کیا ہے تو پہلی چیز تو آپ کو کنڈیسنل پروبولٹی کا فارمولا پتا ہونا چاہیے جو کی پی اے بائی بی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کئی پچھلی ویڈیو سے ہم نے آپ کی چیزیں بتائی ہیں آپ نئے ہیں تو آپ پھر سے آپ سمجھ لیجیے کیا ہوتا ہوتا ہے فارمولا کنڈیسنل پروبولٹی کا فارمولا ہوتا ہے آپ کا پی اے اپون بی اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں میٹھا پی اے انٹرسیکشن بی ڈیوائیڈ بائی پی بی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمیں اس کی پروبولٹی نکالنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک انٹرسیکشن اور ایک چاہیے پی بی تو دیکھیں ہمیں انٹرسیکشن بھی دیا گیا ہے لیکن پی بی بار دیا ہے تو وہاں سے پی بی ہم is equal to آپ کا one ہوتا یعنی کی کسی گھٹنا کی گھٹیت ہونے کی پرائیکتہ اور نہ گھٹیت ہونے کی پرائیکتہ دونوں کا سم کیا ہوتا ہے one یہاں پہ آپ کو پی بی بار دیا ہے تو پی بی بار آپ 0.10 یہاں رکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ پی مل جائے گا مائنس کر کے 0.90 یہاں لکھ سکتے ہیں اب بس کچھ بھی نہیں بچائے کوشن کو بس سول کرنا ہے آنسر نکل آئے گا پوائنٹ سے پوائنٹ اٹھا دیا گیا آپ کا ٹیک ہے تو پندرہ چھکا نبے تو ایک بٹے چھے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے اور آپ دیکھیں تو ایک بٹے چھے جو آپ کو دیا ہے وہ آفسر نمبر بھی میں دیا ہے تو کوشن نمبر جو تھرد تھا آنسر اس کا بھی بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر اب ہم لوگ دیکھیں گے فورت فورت کوشن کیسے کرنا اس کو دیکھتے ہیں ٹیک ہے تو کوشن نمبر آپ فورت اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ range کا کوشن ہے فونکشن سے کوشن لکھا ہوا ہے اس کو کیسے کرنا یہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fx is equal to لکھا ہوا ہے a cos bx plus c plus d تو range of fx یعنی کی اس function کے range بتانے ہیں تو دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ domain اور range دونوں الگ الگ چیزیں ہیں domain کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو values ہم لوگ input کرتے ہیں function میں اور range کا مطلب ہوتا ہے جو value ہمیں وہاں سے gain ہوگی جو ہمیں value ملتی ہے وہ آپ کی range کہلاتی ہے range دیکھیں جب بھی آپ کو range کی بارے کی بات کی جاتی ہے تو range ہمیسہ آپ کے کیا ہوں گے range is equal to آپ کا ہوگا minimum value function کی اور function کی maximum value اوکے تو اب اگر کبھی بھی functions اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ سے اگر range نکالنے ہوتے تو آپ کی اول ایک ہی چیز کو یاد رکھیں گے کہ minimum value اور maximum value میں اس کی find out کر لیں تو ہمیں اس کے range مل جائیں گے تو اب دیکھئے گا ہم اس کی minimum اور maximum value کیسے نکالیں گے اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی کہ جیسے کہ کبھی آپ کو دے دیا جائے sin x اور یہاں پہ آپ کو دے دیا جائے cos x اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس کی minimum اور maximum values کیا ہوتی ہیں تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی minimum value کی تو minimum value minus 1 ہے اور maximum value آپ کی 1 ہے دونوں کے ہی لیے ایسی conditions ہوگی minimum value minus 1 اور maximum value plus 1 ہوگی اب انہی پہ questions دیکھیں کیسے آپ کے variate ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی exam میں directly آپ سے یہ کہہ رہتا ہے کہ 2x 2 sin x plus 3 اگر آپ کو دے دیا جائے تو اس کی maximum value کتنی ہوگی تو sin x کی جگہ ہم بس 1 رکھ دیں گے اور 2 plus 3 5 اس کی maximum value ہو جائے گی اور اگر ہم یہی پہ اس کی minimum value نکال نہیں ہو تو sin x کی جگہ minus 1 رکھ دیں گے تو minus 2 plus 3 آپ کا 1 تو اگر ہمیں question یہ دیا جاتا ہو اور اس کے range پوچھے جاتے ہیں تو ہم answer لگا دیتے ہیں 1 سے 5 یہی پہ question اسی طریقے کا آپ کو یہاں پہ دیا ہو گیا ہے question کہ fx is equal to a cos bx plus c ہے اور یہاں پہ d اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو bx plus c دیا اس سے یہاں پہ کوئی بھی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ سے یہاں پہ یہ دے دیا جاتا کہ لکھا ہوا ہے 2 cos یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 cos 2x plus 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کہہ دیں 5 اس کی maximum value کیا ہے تو اس پورے cos اس کی value ہے وہ آپ یہاں پہ plus 1 لیں گے تو 2 plus 5 یہاں پہ ایکسی maximum value 7 ہی رہے گی اگر یہ minimum value کی بات کریں تو minus 1 رکھیں گے یہاں پہ اس پورے کی جگہ تو minus 2 plus 5 آپ کا 3 ہو جائے گا تو 3 اس کی minimum value ہو جائے گی تو یہاں پہ 7 میں آ رہے ہوگی یہاں پہ bx plus c سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے یہ پورا cos کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے تو اس کی value اگر آپ minus 1 رکھیں گے minimum value نکالنے کے لئے تو جیسے ہی minus 1 رکھیں گے تو یہ a minus plus d یعنی کی minus a plus d d minus a یہ اس کی minimum value ہو گئی تو d minus a minimum value کس میں دی گئی ہے دیکھیں cable ہو cable کیونکہ پہلے minimum value رکھنی بعد میں maximum value رکھنی تو میں پھر maximum value یہ رکھیں یہاں پہ d minus a یہ غلط ہے یہاں پہ minimum value رکھنی یہاں minimum value رکھ دی گئی جبکہ یہاں پہ maximum value ہونی چاہیے اس لئے answer آپ کا d صحیح ہوگا نہ کیسی باقی آپ اگر maximum value نکالنا چاہیں تو بس minus یہاں پہ ہم نے cos کی جگہ ہے کیا رکھنا ہے bx plus c کی جگہ ہے plus 1 تو a plus d مل جائے گا تو minimum value آپ کی d minus a ہوگی جبکہ maximum value کیا ہوگی d plus a تو یہ ہمارا question number 4 تھا آگے دیکھتے ہیں اس کے question کو کس طریقے سے کرنا ہے next question اگر دیکھیں تو question number 5 آپ دیکھ سکتے ہیں question limit کا ہے اور limit سے related question ہے کیسے کرنا ہے اس question کو دیکھتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں یہ question آپ کا لیکھا ہوا ہے limit سے related والا limit x tends to 0 root 1 plus x upon root 1 minus x minus root 1 minus x upon sin inverse x لکھا ہوا ہے option دیئے ہوگا ہے 2 1 minus 1 0 دیکھیں کیسے کرنا ہے دیکھیں جیسے ہی آپ x tends to 0 رکھتے ہیں تو اوپر دیکھئے 1 minus 1 آپ کا 0 بن رہا ہے اور نیچے sin inverse 0 0 ہوتا ہے تو آپ کو پہلے ہی ہم نے بتایا ہے کہ جب بھی 0 by 0 والی conditions آپ کی بنتی ہے تو آپ کو concept ایک یاد رکھنا ہے کہ ہم l of per rule apply کریں گے l of per rule کے بارے میں لگاتار ہم اپنے 3-4 ویڈیو یا 4-5 ویڈیو سے لگاتار discuss کرتے آ رہے ہیں کہ l of per rule کا مطلب ہے کہ آپ کو uns اور her میں differentiate کرنا ہے with respect to جس کے respect میں آپ کو limit دی گئی ہے مطلب اس کے respect میں آپ کو differentiate کرنا ہے جس کے respect میں آپ کو limit دی گئی ہے limit آپ کو دی گئی ہے یہاں پر x کے respect میں differentiate بھی x کے respect میں ہی کرنا ہوگا تو جیسے ہم لوگ differentiate کریں گے uns اور her میں اس کا differentiate ہوگا 1 upon 2 under root 1 plus x کیونکہ root x 1 upon root x ہوتا ہے یہ کئی بار ہم نے آپ کو بتایا ہے اور آپ اس چیز کو جانتے بھی ہیں بہتر طریقے سے root 1 minus x سے کریں گے 1 upon 2 under root 1 minus x اوکے اب کیا کریں گے 1 minus x کا جب کیا جائے گا تو یہ جو minus سا بیٹا یہاں پہ یہ آپ کا plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور sin inverse x سے کریں گے تو یہ ہوگا 1 upon under root 1 minus x square یہ sin inverse x کا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ LCM لے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ اور یہاں پہ یہ چیزیں رکھیں گے یہ آپ کا یہاں پہ بنا ہوا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ LCM لیں گے تو آپ کو دیکھئے 1 by 2 تو بہار ملی جائے گا اوپر یہاں پہ مل جائے گا root 1 minus x اور وہاں پہ مل جائے گا root 1 plus x اور نیچے آپ کو یہی چیز مل جائے گی 1 minus x square upon جو لکھا ہوا ہے root کے اندر 1 minus x square اور limit آپ کی یہ ابھی بھی یہاں لگی ہوئی گیا ٹھیک ہے ایسا آپ ماننے ٹھیک ہے یہ آپ کا cancel ہو جائے گا اور extends to 0 یہاں ہم رکھ دیں گے تو یہ 0 ہو گیا یہ 0 ہو گیا یہاں سے 1 یہاں سے 1 آپ کو ملا تو 1 1 2 ہو گیا تو اس 2 سے cancel ہو گیا answer آپ کا 1 ہو گیا تو answer جو ہے بھی اس question کا بالکل correct answer آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس question کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا question number first ہے تو دیکھیں question number جو first آپ کو لکھا ہو مل رہا ہے question number first لکھا ہوا ہے کہ if y is equal to sin inverse x plus sin inverse root 1 minus x square اس کو دیکھیں ہمیں یہاں پہ dy dx نکالنا ہے کس طریقے سے dy dx کو نکالیں گے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو question number جو ہمارا first ہے کافی easy question ہے but اگر آپ اس کو generally method سے solve کرتے ہیں basically simple method سے solve کرتے ہیں تو کیسے کرنا ہے کافی بڑا ہو جائے گا but اس طریقے سے ہم آپ کو نہیں بتانے والے ہیں کچھ نیا concept آپ کو ہم بتائیں گے کس طریقے سے اس question کو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو اس question کو solve کرنے کے لیے اس سے پہلے یہ لکھا ہے sin inverse under root 1 minus x square ہمیں اس کا dy dx نکالنا ہے differentiate کرنا ہے دیکھیں x square لکھا ہے اگر اس کا formula آپ جانتے ہوں تو اس کو ہم لوگ cos inverse x یہ important چیزیں ہیں دیکھیں y is equal to sin inverse x اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں cos inverse x ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ cos theta برابر آپ کا ہوتا ہے 1 minus sin square theta دیکھیں cos theta ورابر ہوتا ہے 1 upon under root 1 minus sin square theta آپ کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اگر یہاں پہ آپ sin ڈیٹر کی value x لے لیں sin ڈیٹر کیتہ لے لیں x تو sin ڈیٹر جیسی آپ x لیں گے تو یہاں پہ x ہو جائے گا یعنی کہ آ جائے گا 1 minus x square اور یہاں سے اگر آپ theta نکالیں تو theta is equal to آ جائے گا cos inverse اور یہاں سے detect value آ جائے گی sin inverse x تو یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی چیز کو ہم reverse بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کیا ہم اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ cos inverse x is equal to یہاں پہ sin inverse لگا کے root 1 minus x square کیونکہ دونوں کو ایسا لکھا جا سکتا ہے اگر cos ڈیٹر برابر اتنا لکھا ہے تو ہم sin ڈیٹر برابر under root 1 minus cos ڈیٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو اسی method سے اس کی جو value ہے ہم لوگ کتنا لکھ سکتے ہیں cos inverse x ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آ گیا y is equal to sin inverse x plus cos inverse x اب ایسا ہم نے اس کو اس لئے convert کیا ہے کیونکہ ہم کو ہی چیز پتا ہے کہ کبھی بھی sin inverse x plus cos inverse x کی بات آتی ہے تو دونوں کا جو یہ sum ہوتا ہے یہ آپ کا pi by 2 کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور pi by 2 اگر آپ differentiate کریں تو آپ کو pi by 2 کا differentiate 0 ملتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ constant number ہے اور constant کا differentiate آپ کا always 0 ہوتا ہے تو answer اس کا a correct ہوگا باقی اس میں سے کوئی کا answer آپ کا right نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ first 5 questions ہیں next 5 questions دیکھتے ہیں next 5 questions کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اگلے جو 5 questions ہیں اس ویڈیو کے اس کو کس طریقے سے solve کرنا ہے اور آپ کو چیزے ہم یہ بتا دیں کہ جو ہم یہ next 5 questions لے کر آیا ہے یعنی جو last 5 questions ہیں اس میں سے یہ جو 5 questions آپ کے سرین پر لکھے ہیں یہ سارے پیسلی exam سے پوچھے گا ہیں سارے کے سارے یعنی پانچوں questions اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا previous exam تھا اس میں آپ کے یہ questions جن لوگوں نے دیا تھا وہ already دیکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہمیں کہ ہاں سر یہی questions ہمیں آپ سے پوچھے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو options ہم نے لکھے ہیں یہ غلط ہوں ٹھیک ہے مطلب جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہوگا ہی ہوگا بٹ کچھ options جیسے کہ ہم نے کچھ options اپنے من سے ہی بنایا ہے ٹھیک ہے لیکن جو questions ہیں وہ آپ کے سارے وہی ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے ان question کو کرنا ہے اگر question number 6 کی بات کے لئے تو لکھا ہوا ہے find the value of x یعنی x کی value میں بتانی ہے جب کیا سے کہا گیا ہے if the mean of 5,10,x,7,3 is 6 مطلب اس question میں اس کا ہمیں ماد دیا گیا ہے وہ x بتانا ہے اور ماد دیکھا مطلب ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اوسط ہوتا ہے اوسط مطلب سمانتر ماد سمانتر ماد کہا جائے اوسط کہا جائے ماد دکھا جائے سبھی ایک چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کا ماد نکالتے ہیں یعنی کہ سمانتر ماد آپ کو دیا گیا ہے اس کا 6 تو سمانتر ماد کا مطلب بتا ہے کل پدو کا یوگ بٹے پدو کی سنکھیا تو پہلے پدو کا یوگ نکال لیتے ہیں 5,10 آپ کا 15 ہو جائے گا 15 میں x جوڑ دیں گے تو 15 plus x ہوا اور یہ 10 اور جڑ جائے گا تو یہ آپ کو ہو جائے گا 25 plus x ہم نے سبھی کو جوڑ لیا دیکھیں پدو کی سنکھیا 2 یہ اور 3 یہ 5 5 اور ہی آپ کو دیا گیا ہے 6 یعنی کہ جو ان کا سم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پھر سے ایک بار آئٹ کر لیتے ہیں کل پدو کا یوگ یعنی کہ 5,10,15 اور x 15 plus x اور یہ 7,3,10 تو 15 plus 10 آپ کا ہو گیا جا کے 25 اور 25 میں جڑ گیا تو 25 plus x پدو کی سنکھیا آپ دیکھیں تو 5 تھی اور آپ کو اس کا جو average دیا تھا یعنی کہ جو mean دیا تھا وہ آپ کا دیا تھا 6 equal میں لکھ لیا multiplication کہیں گے تو 5 چکا آپ کا 30 آ جائے گا تو 25 plus x برابر بٹا اگر 30 ہے تو x کی value کتنی آ جائے گی 5 تو اس question کا answer جو ہوگا وہ بیٹا 5 بالکل right answer آپ کا بنے گا چلتے ہیں next question کی طرف question number 2 ریڈین کا question ہے یعنی کہ ریڈین میں آپ کو convert کرنا ہے 75 ڈگری کو یہ آپ کو ڈگری میں دیا ہے ڈگری کو ریڈین میں convert کرنا دیکھیں تو question number 6 جو 7 میں لکھا ہوا ہے کی ریڈین میں بدلنا لیکن اس سے پہلے آپ کچھ سمجھنی ہوگی کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں 180 ڈگری کی 180 ڈگری ہمارا πائی ریڈین کے equal ہوتا ہے ریڈین میں بدلنے کے لیے اس کو pi کے اوپر c لگا دیتے ہیں یہ اگر ہم کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں تو ابھی وہ ریڈین میں مانا جاتا ہے اگر ہم کچھ بھی نہیں لکھیں تب بھی وہ ریڈین میں جسے کی ان کے اوپر کسی اوپر ہم نے c نہیں لکھا ہے لیکن یہ سب ہی ریڈین میں لیکن اگر ریڈین میں لکھا جاتا ہے تو اس کو ڈینوٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر پاور میں c لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو کچھ کچھ بکس میں آپ کو مل جائے گا کی پائی کی اوپر c لگا ہوگا اس کو اوپر ریڈین میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم ایک ڈگری کی ویلو نکالیں گے تو آئے گی آئے گی پائی ریڈین اپون 180 اور ہمیں نکالنی 75 ریڈین کی ویلو ہو تو 75 ریڈین ملٹیوکیشن ہو جائے گا تو 75 ڈگری کی ویلو کتنی ہو جائے گی 75 ڈگری ویلو ہو جائے گی 75 پائی بٹ 180 اس کو کینسل کر لیتے ہیں پندر سے کینسل کرتے ہیں پندرہ پناہ پچھتر ہو جائے گا 15 x 12 برابر 180 تو 5 x 12 اس کو کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 x 12 جو ہے وہ آفسر نمبر B میں دیا گیا ہے تو یہ کوشنس آپ سے پچھلے اگزام میں پوچھے گئے تھے آپ نے جرور ان کوشنس اگر آپ نے اگزام دیا تو جرور فیس کیا ہوگا تو اس طریقے سے ان کوشنس کو ہمیں کرنا تھا ٹھیک ہے چلتے ہیں کوشنس آتے ہیں اس طرح سے ریڈیر میں convert کرنے کو تو آپ کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے بلکل اسی concept پہ تو اسی لئے کہتے ہیں جو پریویس سیر کی کوشنس ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ important ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ہمیں یہ پڑھا چلتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں پڑھنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس کوشن کے طرح کوشن نمبر 8 یہ بھی کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ٹرینگل سبد کی اچھروں سے ایسے کتنے سبد بن سکتے ہیں یا بنیں گے جس میں پرتیک سبد T سے پرارم ہو اور E سے سماپت ہو یعنی کہ یہ جو ٹرینگل سبد لکھا ہوا ہے آپ کا T R I A N G L E ٹرینگل ورڈ سے ایسے کتنے سبد بنیں گے جن میں سوی سبد آپ کے T سے پرارم ہو اور E پر سماپت ہو جائیں تو دیکھیں اگر ہم کل ورڈ کی بات کریں کتنے بنیں گے تو اوورال جزنے ہیں لیٹر سب کو لکھ لیجائے مطلب 2 2 4 2 6 2 8 سیدھے سیدھے اس کا آنسر 8 فیکٹوریل ہو جاتا ہے اگر ہم کچھ پوچھتے ہیں کل پوچھتے ہیں 8 فیکٹوریل کی ویلو ہوتی چالیس تین سو بیس ٹھیک ہے یہ ہو جاتی کب ایسا تب ہوتا بیٹا آپ یہ پوچھا جاتا یہ ہمارا آنسر نہیں ہوگا کیونکہ ہم سے کہا گیا ہے ساف سافر یہ بول جاتا ہے کتنے سد بنیں گے تو آنسر ہمارا چالیس تین سو بیس ہوتا لیکن یہاں پہ ہم سے بولا گیا ہے کہ اسے کتنے سد بنیں گے جس میں آرم میں بھی ٹی سے ہو اور بھی ٹی سے ہو تو ٹ اور ا کو ہمیں فکس کر دیا گیا ہے تو ٹ اور ا کو ہم بلکل بھی موم نہیں کرائیں گے اس کو اور اس کو چھوڑ دیں گے باقی لیٹرز دیکھی کرنے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس لیٹر بچے آپ کی چھے دو چار دو چھے لیٹر بنیں اب ان سے کتنے سد بن سکتے ہیں کیونکہ ان کو آپ سے موپ کراتے جائیے ان چھے ہو کو لیکن یہ دونوں آپ کے فکس ہیں ٹھیک ہے نا تو سکس سے سیدھے سیدھے بنائیں گے تو فیکٹوریل سکس بن جائیں گے یا اسی بات کو ہم لوگ سکس پی سکس کے دورہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سکس فیکٹوریل بھی کہیں گے یا فیکٹوریل سکس پی سکس کہیں گے فیکٹوریل سکس ملے گا اور فیکٹوریل سکس کی ویلو آپ لوگ جانتے ہوں گے ساتھ سو بیس ہوتی ہے تو سیون ٹونٹی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرح کوشن نمبر نائن کی طرح یہ بھی کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا پریویس اگزام میں دیکھیں اس کو کیسے کرنا ہے لاغ کا کوشن ہے کافی اچھا کوشن ہے کیسے کرنا اس کو دیکھیں تو کوشن لکھا ہوا ہے کہ لاغ دو سو چھپن کے اپون میں لکھا ہے لاغ سولہ لاغ بیس میں ٹین ایکس کی ویلو بتانی ہے تو دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کا لکھا ہوا ہے لاغ این یہاں لکھا ہے این تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں لاغ این بائی لاغ این تو بس اس فارمٹ میں دیا آپ اس میں کنورٹ کر لیجئے دیکھیں جیسے اس کو ہم اس فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا لاغ بیس میں یہاں پہ سولہ اور یہاں پہ مل جائے گا دو سو چھپن اس طرح کے کوشن کو ہم نے آپ کو سول کرنے کی ٹرک بتائی ہے کرنا کیا ہے آپ ان دونوں کو سمان آدھار پر لکھنا ہے کیا سو سو چھپن کو سولہ کی پاور میں کچھ لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں سولہ کا اسکوائر اس کی پاور دونوں کو آدھار سمان ہو گیا آدھار سمان ہو گیا اس کی ایک اس کی دو بٹے ایک اس کی ایک اس کی تو دو ملا اور یہاں پہ دیکھیں کہ کول میں کتنا ہے لاغ بیس میں 10 ایکس اب ایکس کی اولو نکال نیتے ہیں یہ دس جو آدھار تھا وہ اب اس دو کا آدھار بنے گا اور دو پاور میں آ جائے گا تو ایکس is equal to آ جائے گا دس کا اسکوائر اور دس کا اسکوائر آپ کا ہو جائے گا سو سو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا آفنا نمبر بی بلکل کریکٹ ہے اوکے تو آنسر بھی اس کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیچ کوششن کی طرف جو کی ہمارے اس ویڈیو کا لاشت کوششن ہوگا جو ہم لوگ فائٹ فائٹ لے کر آئے تھے اوکے کیسے کرنا ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ تو دیکھئے کا جو کوششن ہمیں دکھاؤں مل رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کی کاؤس روٹ ایکس option دیکھیں لکھا ہے کاؤس روٹ ایکس ملکہ کوششن لکھا ہے کاؤس روٹ ایکس سپاون روٹ ایکس option ایسے 2 سائن روٹ ایکس پلس سی مائنس 2 کاؤس روٹ ایکس پلس سی کاؤس روٹ ایکس پلس سی اس کا option ہمیں لگا ہم نے میٹال دیا ہے بھی اس کا option last تھا وہ لکھا تھا روٹ سائن روٹ ایکس اپاون 2 پلس سی ٹھیک ہے یہ ان کی options دیئے گئے تھے تو دیکھیں کیسے کرنا یہ بھی exam میں کوششن آپ سے پوچھا گیا تھا غیر سیمپل سا کوششن ہے کچھ ایکس بھی نئی question میں لکھا ہوا ہے quix اپاون روٹ ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو روٹ ایکس ہم نے بتایا تھا کہ ان questions کو کرنے کے لیے آپ کو جو بھی چیز لیٹ کرنی ہے اس کو دیکھنا ہے آپ کو कی اس کا differentiation question میں دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو cause root ایکس میں اگر ہم root ایکس کو لیٹ کرتے ہیں تو root ایکس کا differentiation آپ کا پتا ہونا چاہیے one upon two root x ہوتا ہے جبکہ آپ کے چاہیے کریں گے اس کو پورا ڈیفرنشٹ بننا چاہیے میں دیکھیں روٹ ایکس کا آپ کو نے بتایا ہے کیا ہوگا one upon two root x لیکن آپ کے پاس ایو لیول کے اور root x ہے تو ہمیں اس کو بنانا پڑے گا تو اس کو بنانے کے لیے دو سے multiply divide کرنا پڑے گا اتنا ہو گیا بس question ہو گیا کیونکہ اب آپ نے اس کو لیٹ کر لیا تھا اس کا ڈیفرنشن مل گیا یہ سب کچھ پتب ختم ہو گیا کیون بچا ہے cos x اس کو x مان لیجے آپ تو cos x کا آپ کا integration کے بات کریں تو وہ ہوتا ہے sin x اور x کی جگہ x کی جگہ کیا تھا root x اور آگے کتنا multiplication میں آیا تھا دو اور plus c two sin root x plus c اس کوشن کا right answer ہوگا answer number a بالکل correct answer اس کوشن کا ہو جائے گا تو یہ ہمارے اس ویڈیو کا part 5 تھا جو ہم لوگوں نے series start کی تھی top 500 questions کی ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں آپ comment section میں جرور ہمیں بتاتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ لگا باتار ہمارے ویڈیو تو دیکھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہمارے previous questions ہیں ان کو بھی ضرور دیکھتے رہی ہے کیونکہ وہ questions آپ کے لئے بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ help ہوں گے چاہے اگر آپ پچھلی بات ڈبل ایک exam کی بات کریں تو اس کے questions بھی ہم نے آپ دیئے ہیں آپ کو وہ بھی آپ جا کے playlist میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے اس کے پہلے chart part ہوئے تھے اس کے بھی questions آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آئے button دیا ہوا ہے اور اس ویڈیو کو جیسے ہم آپ کریں گے اس کے بعد بھی کچھ سلائڈیں آپ کو دیکھیں گی وہاں پہ جا کے بھی آپ questions کو دیکھ سکتے ہیں تو باقی ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں بائی